دوستو آج کی اس ویڈیو کی مادہم سے ہم آپ لوگ کو بی اے کا ایڈمیشن فارم بھر کر دکھانے والے ہیں بی اے میں ایڈمیشن سٹارڈ ہو گئے ہیں اگر آپ کو بی اے کرنا ہے تو آن لائن ریجسٹریشن فارم فیل کرنا ہوگا ریجسٹریشن فارم بھرنے کے بعد میں دس سے پندہ دن کے بعد میں میریٹ لسٹ آئے گی میریٹ کے مادہم سے آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو بی اے اور بی اے سی ان سبھی کورس میں ایڈمیشن سٹارڈ ہو گئے ہیں فارم کے اس طرح سے بھڑنا ہے آن لائن اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہم فارم بھر کر دکھانے والے ہیں اس ویڈیو کو فولو کرئیے اور آپ لوگ کو اپنا فارم بھرئیے ٹھیک ہے کمپٹیٹ جاند کریں آپ کو ہم پروائیٹ کرائیں گے تو چلیے آپ کو لے کر چلیں دیریکٹ ویب سائٹ پر جہاں سے فارم بھر جا رہے ہیں تو یہ ہے فارم بھرنے کی ڈائریکٹ ویب سائٹ اس ویب سائٹ کے لنک آپ کو ڈسکپسن باکس میں ملے گا اس پر کلک کرنا آپ یہاں پر آ جائیں گے ون کلک میں آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے سب سے پہلے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا ایکیڈمیک سیسن اس میں جائیں گے اس میں آپ لوگ دوہرہ چوبیس پچیس کو سیلیکٹ کر لیں گے آگے ہے اپلیکشن فور اس میں جائیں گے اور اب جیسا کہ آپ بی اے کے لئے فارم بھر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے انڈر گیجوٹ کورس یہ اس ویب سائٹ کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد میں کورس اوپن ہو جائیں گے کورس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی اے بی ایس سی بی کوم بی بی سی اے بی ایدل بھی بغیرہ ان سبھی کورس کے لئے آپ فارم اپلائی کر سکتے ہیں آگے ہے اگر آپ یہاں پر اس انورسٹی کے اندر انڈرڑڈ ہیں ایک ہے نو پر ٹک رہنے دے سکتے ہیں فرس ٹائم فارم بڑھ رہے ہیں اس انورسٹی کا تو نو پر ٹک آگے ہے آپ کو اپنا فور نیم یہاں پر ڈالنا ہے جو 10 کی مارکسٹ پر لکھا ہو اپنا فور نیم ہندی میں یہاں پر ڈالیں گے اپنے فادر کا نیم یہاں پر ڈالیں گے اپنے فادر کا نیم ہندی میں یہاں پر ڈالیں گے فادر کے آگے اگر ڈاکٹر لگاتے ہیں ہے تو ڈی آر والا option select کر لیں گے ورنہ سری والا option transaction tired ھیک ہےWhy belongs Choose tua goal x Serimati here اس کے بعد میں اپنی کاسٹ کا نام بھی یہاں پر آپ کو ڈالنا ہوگا آگے ہے سب کارٹگری تو اگر سب کارٹگری آپ اس میں ساتھ ہیں تینوں میں سے تو لگا سکتے ہیں ورنہ ان پر ٹک نہیں لگانا چھوڑ دینا ٹھیک ہے تینوں کو آگے ہے ڈیٹ آب برت آپ کو یہاں پر ڈالنی ہے کلینڈر میں سے ڈیٹ آب برت سیلیکٹ کر کے یہاں پر فل کر دیں گے اس کے آگے رہے گا ڈو میسائل آپ کہاں رہتے ہیں آپ کو اپنا اسٹیٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو اتر پرس میں رہتے ہیں تو اتر پرس اپ سو پر یہ آ رہا ہے باقی اور بھی اسٹیٹ ہیں آپ جہاں سے ہی فارم بھر رہا ہے اس اسٹیٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے آگے رہے گا موڈ آف ایکجام کس موڈ میں آپ کو ایکزام دینا ہے ہندی یا پھر انگلیش تو آپ ایک بورٹ سیلیکٹ کر لیں گے آگے آپ کو اپنا موبائل نمبر یہاں پر ڈالنا ہے اور اپنے فادر کا موبائل نمبر یہاں پر ڈالنا ہے آپ اپنا سیکنڈ موبائل نمبر بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں آگے ہے ایڈنٹیفکیشن ٹائپ آپ کے پاس ان میں سے کیا ڈوکومنٹ ہے ادھر کارٹ پاسپورٹ ڈائیونگ ڈائسنس موٹر آئی ڈی کارٹ پین کارٹ سیلیکٹ سیلیکٹ جو بھی آپ کے پاس ڈوکومنٹ ہے ایک کو سیلیکٹ کر لیں گے اسی ڈوکومنٹ کا نمبر یہاں پر ڈالنا ہے آگے ہے ای میل آئی ڈی ای میل آئی ڈی آپ کو یہاں پر فیل کر دینا ہے اپنی تو جتنے بھی اپشن کے آگے یہ اسٹار لگا ہوا ہے یہ کمپل سری ہیں سب بھی اپشن بھرنے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو صحیح تلیقے سے چیک کر لینا آگے ٹویلتھ کا رول نمبر یہاں پر ڈالنا ہے ٹیلتھ کی مارکشیٹ کا سیلیل نمبر یہاں پر ڈالنا ہے سیلیل نمبر ٹیلتھ کی مارکشیٹ پر ملے گا تسویل کا رول نمبر یہاں پر ڈالنا ہے ٹیلتھ کا رول نمبر اور ٹیلتھ کا پاسنگ ار سیلیکٹ کرنا ہے جس ایر میں آپ نے ٹیلتھ پاس کیا ہو ٹھیک ہے یہ سب انفرمیشن بھر لیں بھرنے کے بعد میں چیک کر لیں چیک کرنے بعد میں دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کریں گے پھر یہ سیب ہو جائے گا سب میٹ پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کا جو ریجسٹریسن وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو ایک یوزر آئی ڈی ملے گی اور پاسورٹ ملے گا اس کو نوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس سے آپ کا فرم لوگن ہوگا آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہو کلک ہیر فور نیکس سٹیپ ٹو اس پر آپ لوگ کلک کر دیں گے پھر اس کے بعد میں سٹیپ ٹو آپ کے سامنے اوپر ہو جائے گا سٹیپ ٹو میں ایڈریس اور بینک کی انفرمیشن رہے گی بینک دیٹل پہلا آپ کو بڑھنی ہے بینک اکاؤنٹ ہولڈر نیم جس کا فرم بڑھ رہا ہے اس کی خود کی بینک ہونی چاہیے اس کا نیم کیا ہے بینک اکاؤنٹ پر وہ یہاں پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے آگے آپ لوگ آئیں گے آگے آپ کو دیکھے گا اکاؤنٹ نمبر یہاں پر اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے آگے ہے آئی ایف ایس سی کوڈ یہ آئی ایف ایس سی کوڈ آپ کو بینک کی پاسپور پر مل جائے گا اس پر دیکھ کر آپ لوگ یہاں پر ڈال سکتے ہیں آگے ہے سیلیکٹ بینک آپ کی بینک کونسی ہے اس لسٹ میں آپ کو اپنی بینک سیلیکٹ کر لیں جو بھی آپ کی بینک ہو آگے رہے گا بینک برانچ نے بینک کی برانچ کاؤں پر ہے وہ سیلیکٹ کر کے یہاں پر ڈال لی ہیں آگے ہے کریسپونڈنس ایڈریس فل ایڈریس ہے ہاں پر ڈال لیں گے بلیش سہیت بلیش کے بعد میں پوسٹ اور تحصیل بھی ڈال سکتے ہیں آگے ہے اسٹیٹ اسٹیٹ کونسا ہے اسٹیٹ سیلیکٹ کر لیں گے ڈسٹک ڈسٹک مجھائیں گے اپنا ڈسٹک آپ لوگ سیلیکٹ کر لیں گے جہاں سے بھی آپ لوگ فرم بھر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے پنکوڈ پنکوڈ میں آپ لوگ اپنے ایڈیا کا پنکوڈ ڈال لیں گے آگے ہے رورل یا پھر اربن اگر آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے رہے گا رورل اگر آپ شہری چھتے میں رہے گا تو آپ کے لئے رہے گا اربن ٹھیک ہے اپنے ساتھ سے آپ سیلیکٹ کر لیں گے آگے رہے گا بلوک بلوک کہاں پر ہے آپ کا آپ کو اپنا بلوک سیلیکٹ کرنا ہوئے میں نے یہاں پر مردوک سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پر جتنے بلوک ہیں سارے بلوک یہاں پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اور جلہ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس جلے کرنا جو بلوک ہیں وہ آ جائیں گے اس میں سے آپ کو اپنا بلوک سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے نیچے آئیں گے نیچے آپ کو دیکھے گا پرمائنٹ ایڈریس اگر کرسپونٹنس اور پرمائنٹ ایڈریس سیم ہے تو اس پر آپ ٹک لگا دیں گے پھر سیم ایڈریس نیچے بھی فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب ہی انفرمیشن پڑھ دیں پڑھنے کے بعد میں سیپ پر آپ لوگ کلک کریں گے اس کے بعد میں نیکس پر کلک کرنا ہے تو سیپ پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کا ریکارڈ سیکسس پر لیسے ہو جائے گا آپ کو ایک پر کلک کر دیں گے اس کے بعد میں آپ کو جانا ہے نیکسٹ والے اس بٹن پر اس پر آپ لوگ کلک کریں گے پھر اس کے بعد میں اگلا سٹیپ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اگلا سٹیپ ہے ایڈریس نیچے سیم کا سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹینٹھ کی انفرمیشن بنی ہے ٹینٹھ کا بورڈ سیلیٹ کرنا ہے کیا آپ کا بورڈ کیا آپ نے کس بورڈ سے ٹینٹھ کیا اگر یوپی بورڈ سے کیا ہے تو یہ ہے یوپی بورڈ آف آئی سکول انٹی انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن اس کو سیلیٹ کر لیں گے آگے اگر انیہ بورٹ سے کیا تھا تو یہاں پر بورڈ کار نیم ڈالنا تھا اگر ان کے لئے بورڈ سے کیا تھا تو یہاں پر بورڈ کار نیم بھی ڈالنا تھا آگے ہے پاسنگ ایر سیلیکٹ رہے گا ہم نے پیچھے اسی سیلیکٹ کر لیا تھا آپ نے صیalia کے لئے تو یہاں پر آ جائے گا آگے ہے اگر آپ پرموٹ ہوئے ہو ٹویلتھ میں ٹیندھ میں سوری تو یاس کر سکتے ورنہ نوپر ٹک لگانا ہے آگے ہے آگے رہے گا گیٹنگ سسٹم اگر گیٹنگ سسٹم آپ کا آپ کے ریجلٹ میں ہے تو یاس کرے ورنہ نوپر رہنے دے سکتے ہے آگے ہے گا سی جی پی ایم و ایف تو یو پی بورڈ میں گیٹنگ سسٹم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لگییس کریں گے تو میکسیم مارکس مارکس سپرینٹ والے اپسن blank ہو جائیں گے اور CGPA MUF والے options open ہو جائیں گے اگر no کریں گے تو آپ کا CGPA اور MUF والے option blank ہو جائیں گے تو UP board میں جو ہے aggrating system نہیں ہوتا ہے آپ کو no کرنا ہے اور آپ کو maximum marks اور marks obtain بڑھنا ہے maximum marks UP board میں ہوتا ہے 600 high school کا یہاں پر 600 ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس والے option میں اور marks obtain میں جتے ہیں آپ لوگوں نے وہاں پر ڈال دیں گے آگے ہے percentage percentage automatically count over یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ڈالنے کے بعد میں آگے رہے گی intermediate کی information 12th کا سب سے پہلے board select کرنا ہے کہ نہیں 12th کی سب سے پہلے آپ کو اس team select کرنی ہے کہ اس team کیا ہے تو اس team آپ لوگوں یہاں پر دیکھیں arts ہے arts with english نیچے biologic chemistry computer science بغیرہ ہے commerce ہے اور pcm physics chemistry math ہی ہے اگر ہندی انگلیس physics chemistry math سے کیا ہے تو یہ option ہے ہندی انگلیس physics chemistry bio سے کیا ہے تو یہ والا option ہے اس کے لئے اگر arts side سے کیا ہے تو arts side والا option بھی ہے arts side کے ساتھ میں کوئی special subject جیسے کی میت ہے یا ہوم سائنس سے تو ان میں سے select کر سکتے ہیں اگر کوئی اس team نہیں مل لئی ہے آپ کو اس میں امید ہے ساری اس team مل ہی جائیں گی ٹھیک ہے تو اپنی اس team select کر لیں گے آگے ہم آپ کو اپنی اس team select کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے رہے گا board name board میں جائیں گے آپ کا board کونسا ہے کس board سے آپ نے 12 کیا ہے تو up board سے کیا ہے تو up board بالا option سب سے اوپر ہی مل جائے گا اس کو select کر لیں گے آگے انہے board کو اپنے بلنگ ہو جائے گا آگے رہے گا passing year کس year میں آپ نے اپنا جو 12 ہے وہ پاس کیا ہے تو آپ کو یہاں پر سارے year دیکھ رہے ہوں گے کوئی بھی year select کر لیں جب آپ نے 12 کیا ہو آگے رہے گا اس promoted due to covid اگر آپ پرمود ہوئے ہیں covid کے قارن تو yes کر رہے بڑھنا no پر ٹک لگانا ہے آگے رہے گا grading system اگر آپ کے result میں grading system تھا تب yes کرنا بننا no پر ٹک لگانا ہے تو up board میں grading system نہیں ہوتا ہے no پر رہنے دیں اس کے بعد میں maximum marks یہاں پر ڈال دیں اور marks option یہاں پر ڈال دیں maximum marks up board میں ہوتا ہے inter کا 500 ٹھیک ہے 500 اے آپ پر ڈال دیں گے اور marks option یہاں پر آپ لوگ ڈال دیں گے مطلب کتنے نمبر آپ نے پرابط کی ہے پھر اس کے بعد میں آپ لوگ save بالے اس button پر click کر دیں گے save پر click کرنے کے بعد میں آپ کی سامنے successfully update option آئے گا اس okay پر آپ لوگ click کر دیں گے اس کے بعد میں آپ لوگ next بالے اس button پر click کر دیں گے اس کے بعد میں step 3 آپ کے سامنے open ہوگا پہلے step 5 اپن ہوگا اس کے بعد میں step 3 اپن ہوگا اب آپ کو اپنا فوٹو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے فوٹو کا سائج ادھک تم سو کے بی سے ادھک نہیں ہونا چاہیے سو کے بی سے کم کا فوٹو سائج ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اپنے سیندر کا سائج بھی سو کے بی سے ادھک نہیں ہونا چاہیے تو فوٹو اور سیندر کا فوٹو اپنے موبار فون کے کیمرے سے کھینچیں اس کے بعد میں کروم بلوجر ایفرل گوگل پر جا کر فوٹو ری سائج سرچ کریں اور وہاں پر فوروض سیلٹ کر کے سائج اسی کے بھی کر لے ہیں کرنے کے بعد میں دوسھ فائل میں جا کر یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے سارے ڈوکمنٹ اپلوڈ کر دی ہے آپ لوگ بھی اس برقót سے اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساملے کوئی اور ڈوکمنٹ اپلوڈ کرنے کے لئے آرہا ہے تو آپ لوگ اس کو بھی کر سکتے ہیں اسی پرکار سے سائز کم کر گئے اس کے بعد میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا سیب کا یہ بٹن اس پر کلک کر کے اس کو سیب کر دیں گے ٹھیک ہے سیب کرنے کے بعد میں دیکھئے گا نیکسٹ کا بٹن اس پر آپ لوگ کلک کریں گے اس کے بعد میں اسٹے فور آپ کے سامنے اوپن ہوگا اسٹے فور ہے ویٹس ڈیٹیلز کا تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ آپ جو ہے بیٹس کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں مطلب اکر آپ کے پاس کوئی سیشکل ہو تو سیلیٹ کر سکتے ہیں اینسی شیش کا بی سیشکل ہو سیسرٹیفییکٹ ہو تو آپ اس کو سیشکل کر کے پہلے سیشکل کریں گے اس کے بعد میں اس کا جو ہے ڈاکومنٹ کا فوٹو بھی اپلوڈ کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے کوئی بھی بی یا سی سیشکل ہے اینسی سی کا یا پھر کسی بھی چیز کا تو آپ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کا جو فوٹو اپلوڈ کرنا ہوگا نہیں ہے تو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو دیکھے گا سیو کا یہ بٹن اس پر آپ لوگ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد میں نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں دیکھے گا نیکسٹ کا بٹن اس پر آپ لوگ کلک کریں گے اب آپ کو اپنے کورس کا چین کرنا ہے آپ کو کون سا کورس لینا ہے سیلیکٹ کورس میں جائیں گے بی اے کرنا ہو تو بی اے یہ ہے بی بی اے کے لئے option بی بی اے ہے ٹھیک ہے نیچے آئیں گے بی سی اے بی کوم ہے بی کوم کمپیوٹر کا option بھی ہے especially بی ایس سی جیڈ بی سی اور پی سی ایم دونوں کے لئے option رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ especially الگ سے نہیں ہے جیڈ بی سی اور پی سی ایم دونوں کے لئے یہی option رہے گا بی ایس سی والا تو آپ کو جو کورس کرنا ہو اپنا کورس select کر لیں اگر ہے گا subject subjects arts group ہوتی ہے بی اے میں تو ہم اس کو select کر لیتے ہیں اگر آپ بی ایس سی select کرتے ہو تو بی ایس سی میں کتنے group آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں بی ایس سی math group آ رہا ہے فیلال بی ایس سی میں فیلال math group آ رہا ہے کچھ ٹائم کے بعد ہو سکتا ہے جو zbc والا group ہے وہ بھی آ جائے تو آپ کو جو بھی group لینا ہو جو بھی subject لینی ہو اپنی sub سے آپ کو لے لینی ہے اس کے بعد نیچ آئیں گے نیچ آنے کے بعد میں آپ کو دیکھا ہے college name اب college یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو جتنے بھی جلے ہیں سب ہی جلے کے سب ہی college آپ کو مل جائیں گی آپ کو جس جلے میں admission کرانا ہو اس جلے کے اس college کو select کرنے ہیں مرادباد رامپور امروحہ سمول بریلی پیلیوی شاجہ پور بدائیوں اور پجنور دو چار تین سات تو نو نو جلوں کے اندر آپ کو جس جلے میں admission کرانا ہو اس جلے کو دیکھیں اس جلے کے اندر جس college میں admission کرانا ہو اس college کو دیکھیں یہاں پر آپ کو admission لینا ہی لینا ہے اس کو number 1 پر رکھیں گے اس کے بعد کوئی اور college لینے اگر وہاں پر admission نہیں ہوتا ہے تو number 2 والے college میں ہو جائے گا number 2 والے میں نہیں ہوتا ہے تو number 3 والے میں ہو جائے گا تین college آپ کو select کر لینے ہیں for example یہاں پر میں ہندو college کو number 1 پر رکھتا ہوں تو میں یہاں پر 1 ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں مجھے KG کے PG college والا یہ college number 2 پر رکھنا ہے تو میں یہاں پر 2 ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں مجھے مہاراجہ حریش چندر والا کالیج یہ نمبر 3 پر ڈکنا ہے تو میں اس کو یہاں پر نمبر 3 پر ڈکنا ہوں ٹھیک ہے اسی پرکار سے آپ کو بھی کوئی بھی 3 کالیج سیلیکٹ کر دینے ہو جہاں پر آپ کو ایڈمشن لی رہا ہو سب سے نمبر بن پر اس کو رکھیں گے جہاں پر آپ کو ایڈمشن لینا ہی لی رہا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے کالیج سیلیکٹ کرنے ہے اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوگا سیپ کا بٹن اس پر کلک کر دیں گے اس کے بعد میں آپ کا ریکارڈ سیکسسفلی سے بجائے گا آپ اوکے پر کلک کر دیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں آپ کو فیس دیکھ جائے گی فیس یہاں پر ہے ٹوٹل اپلیکشن فی اماؤنٹ ڈیرڑھ سو روپے تو ڈیرڑھ سو روپے آپ کی فیس ہے آپ کوئرس چیند کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ پر کلک کر کے کورٹ ہٹا سکتے ہیں اور کورٹ بیک جاکر چیند کر سکتے ہیں تو فیس پر کرنے کے لئے آپ کو دیکھے گا نیکسٹ کا یہ وٹن اس پر آپ لوگ کلک کریں گے اب فرم میں جو انفرمیشن آپ نے بھری ہے اس کا پرویو آپ کے سامنے آئے گا پرویو فرم بے فور فائنل سمیشن فائنل سمیٹ کرنے سے پہلے ایک بار فرم کا پرویو جرور کریں کوئی فرم میں میسٹک ہے ترنت چیند کریں ٹھیک ہے ابھی چیند کرنے کا آپشن جو ہے اوپن ہے تو آپ نے جو جو انفرمیشن بھری ہے ساری آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہوگی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو دوبارہ سے فل کر سکتے ہیں دوبارہ فل کیسے کرنی ہے سائٹ میں دکھ رہا ہوگا پرسن انفرمیشن ایڈریس انفرمیشن ایڈیوکیشن اس پر کلک کریں گے جہاں پر جہاں پر مشٹک ہے ٹھیک ہے وہاں پر جائیے اور اس کو جن جنرح کر سکتے ہیں ڈائیکٹ میں اس demure gente پر پہنچنا تو preview والا پیج آپ کو دکھ رہا ہوگا button اس پر کلک کریں گے تو preview والے پیج پر پہنچ جائیں گے تو یہاں سے کسی بھی options پر آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سوارم کا previous page کو مشٹک ہے تو اس کو change کر سکتے ہیں اگر preview کر لیا کوئی مشٹک نہیں ہےぁ final ٹھیک ہے تو آپ کو دکھ رہا ہوگا نیکسٹ کا یہ بٹن اس پر آپ لوگ کلک کریں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں آپ کو فیز دکھے گی اور نیچے آئیں گے تو آپ کو دیکھے گا ڈیکلیریشن پتر کی پریشٹیز وکار ہے اس پر آپ لوگ ٹک کریں گے اس کے بعد میں دیکھے گا سممیٹ اینڈ میک پیمنٹ یہ فائنل اپشن ہے تو سممیٹ اینڈ میک پیمنٹ پر کلک کرنے سے پہلے ہی آپ کو سب کو چیک کر لینا ہے کوئی بھی مسٹک رہے گی ترانت ابھی ٹھیک کر لیں گے پیر بیس پر جا کر یا پھر سائنڈ میں اپشن ہے ان پر جا کر اگر کوئی مسٹک نہیں ہے فائنل ٹھیک ہے فائنل سممیٹ کرنا ہے تو سممیٹ اینڈ میک پیمنٹ پر کلک کر دیں تو میں آپ پر کلک کرتا ہوں اب آپ کا یہ فارم فائنل سممیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ کوئی بھی کریکشن فارم میں نہیں کر پائیں گے باقی اگر کوئی کریکشن کروانا ہو ابھی بھی تو کول اس سے ہو سکتا ہے آل لائن اب کوئی کریکشن نہیں ہوا تو ڈیرے سو روپے فیس ہے فیس آپ لوگ کنٹینیو فور پیمنٹ پر کلک کر کے فیس پے کر دیں گے جس بھی طریقے سے فیس پے کرنا چاہیں پے وید میں جا کر اس کو سیلیٹ کر لیں گے تو کسی بھی طریقے سے آپ لوگ اپنی فیس کو پے کر دیں گے اب فیس پے کرنے کے بعد میں آپ کو گوگل میں جانا ہے اور اب آپ کو سرچ کرنا ہے ایم جے پی آر یو ایگزام فورم ٹھیک ہے یہ سرچ کریں گے اس کے بعد میں آپ ایگزام فورم والی پر جائیں گے یہاں پر جانے کے بعد میں یہاں پر دیان سے دیکھیں گے اب سب سے پہلے آپ کو اپنے پیمنٹ کا بیریفیکیشن کرنا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ادھر یوزفور لنکس اس پر کلک کریں گے اس کے بعد میں دیکھے گا اسٹوینٹ ایگزام پیمنٹ بیریفیکیشن لنکس اس پر کلک کریں گے اور جو آپ کو ٹرانسیکشن آئیڈی ملی ہے یا پھر ریجیسٹریسن آپ کا جو بھی ہے ریجیسٹریسن نمبر وہ یہاں پر ڈال کر اور بیریفائی پیمنٹ پر کلک کر کے پیمنٹ کا بیریفیکیشن کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بیریفیکیشن کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو دیکھ اپشن دکھے گا اب آپ لوگ کو یہاں پر اور ایک اپشن دکھ رہا ہوگا میں نیکس پرائیویٹ سنگل سبجیک اس پر پرمیشن لوگن اس پر آپ لوگ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر اپنا رنجیسٹریسن نمبر ڈالیں گے جو آپ کو ملا ہے اس کے بعد میں لوگن پر کلک کریں گے لوگن پر کلک کرنے کے بعد میں آپ سے اوٹی پی مانگ جائے گا وہ آپ کے سامنے ایتر پیچ کھولے گا اب آپ کو اپنے موائل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد میں سینڈ اوٹی پر کلک کرنا ہے اس پر ایک اوٹی بھی جائے گا وہ اوٹی بھی آپ لوگ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا اس کے بعد بیریفائی اوٹی پر کلک کرنا ہوگا تو جیسے ہی آپ لوگ بیریفائی اوٹی پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے آپ کو دیکھے گا پلیز ٹیک اپرینٹ آؤٹ اور فولویونگ ڈاکومنٹس آپ کو یہاں پر پرینٹ آؤٹ بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گا ठीक है इस पर आप लोग किलिक करेंगे एक फॉर्म पर फिर इसका प्रिंट भी आपके फॉन में डाउन ओर आ जाएगा इस तरीके से आप को फाइनल अपने फॉर्म को भर देंगे कोई दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है इस पीडियो को लाइक करते हैं सभी दोस्तों को शेय करते हैं और इसका जो प्रिंट निकालने के बाद में कुछ डॉक्मेंट लगाने के बाद में कॉलिज में सब्मि� सब्सक्राइब करने मेरिट लिस्ट जो आएगी वो एड्मिशन फॉर्म बढ़ने की जो लास्ट है उसके पंदरे दिन के बाद में आ जाएगी मेरिट की जान करें आपको हम प्रोवाइट कर देंगे इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने सभी दोस्तों वीड कर लें तो थैंक्स फो वोचिंग इस वीडियो